سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایل ایتری کا زمنی الیکشن کا میدان سجنے جا رہا ہے اس میں جہاں مختلف پارٹیاں اپنا عصہ لے رہی ہیں امام ایپیپلز پارٹی کے کارکن کی حصے سے جو کہ ہمارے ایچیئر میں ملاول بوٹو زرزاری صاحب نے نسا کی جمہوریت کے تحت جہاں اس زمنی الیکشن میں نون لی کی برپور حمایت کے حوالہ سے اعلان کیا ہے تو انشاءاللہ ہم کارکنان ان کے آباس پر لپیک کہتے ہوئے نون لی کی واضح سپورٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میں ہی سمجھتی ہوں کہ جو بھی گینیڈیٹ یہاں ایل ایتری سے کامیاب ہوتا ہے اس کو شہر کے بنیادی مسائل جو لوگوں کے حقوق کے حوالہ سے ہیں جن میں سڑکیں ہیں جن میں اور بنیادی ضرورتیں ہیں اور عالیہ زلزلہ کی صورت میں جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں لوگ گروں سے معروم ہیں بچے تعلیم سے معروم ہیں میرے خیال میں پہلی جو خوست پرالیٹی ہے وہ لوگوں کا ریلیف ہونا چاہیے اور میں یہ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جو بھی گینیڈیٹ یہاں سے کامیاب ہوتا ہے وہ عوام کے حقوق اور ان کے مسائل کے لیے انشاءاللہ بھی جد دیکھیں یہاں جو ابھی صورتی حالہ اس علاقہ کو بھی آفظ زیادہ قرار دے دیا گیا گیا ہے اور یہاں غریب لوگوں کے حوالہ سے یہ ہے کہ غریب یا امیر کی بات نہیں اس وقت جو تبدیلی سرکار ہے جو بیلات کی صورتحال ہے اور مختلف ٹیکسز کی صورت میں وہ عام لوگ اس سے بہت زیادہ پریشان ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو حکومتیں ہیں یہ عوام سے چلتی ہیں اور عوام کی حکومت اور ان کے بنیادی ریلیف کی طرف پہلی جو ہے وہ کوشش ہونا چاہیے جو موجودہ ملک کے آلات ہیں ان کے تحت یہ الیکشن میں التواہ ہونا چاہیے اور جیف الیکشن کمیشنر بھی نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں جو الیکشن کروانا میں سمجھتا ہوں گی یہ بھی ایک خیار کانونی فیل ہے یہ پوسپونڈ ہونا چاہیے پہلے الیکشن کمیشنر کا تقرر بڑا ضروری ہے خیار کا جو تعمیر و ترقی کے یا سیاسی آلے سے ایک کئی سالو سے برا مطلب ہے ایک آل ہے یہاں میرپر میں کوئی لیٹر ہے نہیں اور اگر ہے تو اس کو اٹھنے نہیں دیتے اٹھ دفعہ کوئی اوپر سے فیصلے نیچے آتے ہیں آلے کا ہوتا تو یہ ہے کہ نیچے سے ورکر کے فیصلہ جائے وہ اوپر جاتا ہے اس کو ان کیا جاتا ہے یہاں الٹی گنگا بیٹھتی ہے اوپر سے فیصلے ہو کر آتے ہیں ورکر کو سنا دیا جاتے ہیں جس طرح ابھی پیپل پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جی نون لیگ کے ساتھ پیپل پارٹی جو ہے نا وہ اطاعت کرے گی اور خود پیپل پارٹی کا کنڈیڈیٹ کوئی نہیں ہوگا نون لیگ کو سپورٹ کرے گا آلے جو اتنی بڑی پارٹی ہے اور ہمیشہ سے اسی طرح سوتے بازی آگے پیچھے ہو کر شہر میں اس کا گراہ بالکل ڈاؤن اپ کر دیا ہے انہوں نے تو اس طرح کے فیصلے تو اچھے نہیں نائی جو دیموکریٹک فیصلے ہیں اور نائی عوام کی مرد یہ میرپل میں جو دوبارہ انتخابی گیمہ گیمک شروع ہوئی ہے لیکن انتخابی گیمک سے زیادہ جب ہم مسائد ہوئے ہیں وہ پہلے ہی سڑکوں کی تعمیر اور سیورج کا پانی ہے اور پینے کا پانی ہے مسائدیں بہت زیادہ اور لوگوں کے یوٹلٹی بیلز ہیں اور بجلی کے ایشو یہاں آئے روز رہتے ہیں ان کو حل کیے جانے کی بہت زیادہ ضرورتی جو حل نہیں کیے گئے اب زلزلہ کے بعد یہ میرپل کو یوٹلٹی بیلز موطل کیے جانے چاہئے ہیں معاف کیے جانے چاہئے ہیں جتنے مذہب آباد کے لئے کیے گئے تھے اس طرح سے ساتھ ہمارا ملکہ جو کھڑی ہے وہاں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے وہاں پہ نیر کو جو ہے وہ ککتہ یعنی رسی سی کی نیر دوبارہ بنائی جانے چاہئے یہ اس نیر سے کام نہیں چلے گا اور اس طرح سے جو مکام مکمل طور پر تباہ ہوگئے ہیں لوگ بھی تک آباد نہیں ہوئے ہیں ان کو فوری طور پر آباد کیے جانے کی ضرورت ہے اس لئے انتخابی مہم ہیں ان کو یہ مطالبات سے فرست رکھنے چاہئے اور آپ نے ان نمائدے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بلکل ان مسائل کو حال کرنے والے لوگوں کو منتخاب کیا جائے بہت شکریہ آباد بھائی آپ نے ہمیں آج کے اس فوقرام میں مدعو گیا میں سمتا ہوں کہ جو میرپر شہر ہے یہ جہاں کہتے ہیں کہ ازاد کشمی میں خوبصورت سبز اور شادہ پاڑی ہیں وہی میرپر شہر بھی ازاد کشمی کی خوبصورتی میں ایک نمائی مقام رکھتا ہے لیکن بدکسنتی سے میرپر شہر کو ہمارے جو نامناہات قائدی نے انہوں نے شہر کی بری حالت کر دیا ہے یہاں کی روڈز دیکھیں یہاں کی ابھی زلزلے کی وجہ سے بائی پیپر تو اس سے اپنے زدہ علاقہ قرار دیا گیا ہے لیکن اس پر پریکٹیکل کام نہیں ہو رہا بجری بیلات ہیں یوٹیلٹی بلز ہیں وہ وام سے لیے جا رہے ہیں سڑیوں کا موسم آ رہا ہے لوگ اب سڑکوں پر ٹینٹو میں وجود ہیں لیکن جو ان کی بنیادی ضروریات ہیں ان کو ایک طرح رکھیں الیکشن کی گیما گیمی ہے اور لوگوں کو اسی طرح لگایا جا رہا ہے کہ آپ ہمیں بوٹ دیں اندھا ہم یہ کام کریں گے میں عوام سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عوش کے ناحل لیں اور آپ پس مشاورت کے ذریعے ایک ایسے نمائندے کا انتخاب کریں جو حقیقی مائنیومنٹ کی نمائندگی کرنے کے حلیر رکھتا ہو اور جس کو صرف اور صرف جو یہ خوبصورت تنی شہر ہے اس کے حوالے سے جو اس کی خصوصی طرح نظر ہو اور اس کے جو تعمیر و ترقی کا پہیا جاؤں گا اس کو کمپلیڈ کرنے میں میرپر شہر جو کہ اس وقت لوارس شہر کی ایک رسال بن چکا ہے یہاں پہ جو ہونے والے الیکشن ہے اور اس میں جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرپر کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اکثریت کو ان کے حقوق سے محروم رکھا قرائے کی بڑیڈنگوں میں جو ہے یہ اپنی الیکشن کمپلیڈز کر رہے ہیں انہوں نے تو اپنے جو ہے وہ بزنس کو اب کرنا ہے اسٹیبلش کرنا ہے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لئے آتے ہیں اور اقتدار کی بھوک صرف ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے یورپ کی سہرے کرنے کے لئے یہاں کے لوگوں کو جو زلزلہ کے متاثرین ہیں جو متاثرین مگلہ ڈیم ہیں ان کے مسائل کے ہیں آج تک وہ آل نہیں ہو سکے یہ بار بار انہوں نے مرپنیوں کے جو اعتماد ہے اس کو فیس پہنچائی تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنا ووٹ جو ہے یہ بڑا قیمتی ووٹ ہوتا ہے اس کا کسی بھی جو مستحیق حقہ ہے جو صحیح حقدار ہے جو مرپنیوں کے حقوق کے لئے آواز بلند کریں ان کے لئے ایفٹ کریں اس کو ووٹ دیں ان چوروں اور جال سازو کو پیچاننے اور بے نگاب کر سمیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے پاکستان میں ان کے حالات دیکھ لیں اور یہاں پہ بھی جو ان کے نام نحات لیڈر ہیں زلزلہ زدگان کی کوئی کسی طرح کی بھی کوئی امداد نہیں کی گئی آفت زدہ علاقہ ہے مربور آزاد کشمیر تو یہاں پہ یوٹیلٹی بلز ابھی تک لوگوں سے مانگے جا رہے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کرائے کے بیلڈنگ لے کے کہ یہاں پہ اپنا نظام کار ہے انہیں اپنا دفتر نہیں ہیں تو یہ لوگ کیا مستقبل میں عوام کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے یہاں پر تشریف لائک سیدھ صاحب کے دوزار سولوں میں جب الکشن جیتا تھا تو انہیں بے پرام ترکیاتی قوم کی ہیں سرکو کا بھی جال مشاہ ہے اور سون گیس اور سیورج اور دیگر قوم بھی کی ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے راجع فاروق حدر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ کیونکہ شیری کام کرے گا مئت پر کیونکہ شیری ہوتا ہے میں اعلان میوز کی ٹیم کا دلکھی اتھا گرے گوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موقع پر اس قابل مجھے سمجھا کہ وہ میری رائے جو لوگوں تک سوچھا سکیں بیسیکلی جو دنی الیکشن ہے اس میں قائد کشمیر کی فتح جو ہے وہ یقینی ہے بیاریسو صاحب کو میں ہر لحاظ سے دنیا کے خوش نصیب شہن کے طور پر دیکھتا ہوں لیکن انفارچنیٹ بیاریسو صاحب کے ساتھ بند سے بھی یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بھی بندہ میں ملتا ہے کسی کو صور الفاتحہ نہیں آتی ہے کسی کو صورت اخلاص نہیں آتی ہے اور کسی کو دوسرا کلمہ نہیں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تعلیم جو فارن سے حاصل کی ہے بیاریسو صاحب نے بھی جو ہے وہ اپنی بیاریسو جو ہے نا وہ یوکے سے مکمل کی ہے اور تقریباً وہ فارن میں ہی زیادہ طور کرتے ہیں کشمیر کے والے سے لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے جو اخلاقیات کی جو ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں جو ہماری مذہبی روایات ہیں جو دینی تعلیم ہیں اس کے لئے سے وہ اتنے پسمندہ ہوں کہ انہیں دوسرا کلمہ نہ آتا ہو انہیں صور الفاتحہ نہ آتی ہو یا صورت اخلاص نہ آتی ہو میں سمجھتا ہوں کہ میرپور کے کشمیر یہاں پہ زمنی انتہابات ہونے جا رہے ہیں یہاں پہ کاٹے کا مقابلہ مطواقہ ہے سابق وزیریہ زمازاد جمہور کشمیر سلطان محمود چودری جو تحریک انسان وزاد کشمیر کے صدر بھی ہیں ان کے مدے مقابل سابق وزیریہ حکومت چودری محمد سعید جو سبریم کورٹ سے نائل ہوئے ان کے سفزادے چودری محمد سوید سعید اس وقت مقابلہ جو نون لکڑ کے نفزد بعض ہے اس وقت میں آپ کو یہ بتا دلوں śاň카 جو ضنوں پارٹر کے جو امیدوار ہیں وہ بہترین مقابلہ کرنے جا رہا ہے جو اپنے اپنے امیدوار کو قوشacă کر رہا ہے لیکن مطاسین ڈزلہ کے جو معاملات ہیں ان کی زوریات ہے وہ اپنے جگہ یہاں میں هیوڈلیلی سبل اور دگل معاملات unters کے لگوں کی زوریاتیں وہ اپنی جگہ پر Ọل رہے ہیں لیکن یہاں ابھے یہ بھی میں آپ کو بتانا چلوں کہ ازاد کشمی رائی کارٹ میں ایک اٹیکل ٹوٹی فائیف ٹو اور فیفٹی کے لحاظ سے ہی انہیں دائر کیا کہ ازاد کشمی چیپ الیکشن کمیشن اس وقت موجود نہیں ہے لہذا یہ الیکشن پاس پانڈ کیے جائے دوسری طرح یہ میلپور کا جو علاقہ زدرے کی ویسے حافظ عطا بھی قرار دیا گیا ہے دولوں کے ووٹر میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی ووٹر میں وہ اپنے 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 مجموعات کو جتانے کی کہ بہت دعویے کر رہے ہیں لیکن یہ مقابلہ چوبیس تاریخوں پر چلے گا کہ کار جیتے گا کار کیا کرے گا میلپور میں ایسا آپ کو یہ بھی دیکھ رہا ہے میں آ رہا ہے کہ میلپور میں بہت سارے مسائل ہیں تارکینی بطن کا جو شہر ہے یہ اس وقت ان کو ضرورت ہے کہ یہاں پہ کم نمائدہ ہو جو تارکینی بطن کے مسائل حل کرے یہاں پہ میں یہ بھی آپ کا بتانا چلوں کہ متعصیم زلزلہ کے علاوہ سارکوں کی بہت زیادہ بریانات ہیں بجلی کا نظام پانی کا نظام بہت زیادہ تمہار برباد ہو چکا یہاں پہ عوامی نمائدہ کی ضرورت ہے جو اس وقت الیکشن کانٹریس کر کے اسمبلی بہار جو اپنے نمائدوں کا کام کرے جی